اور زہمتاں لاسانی پھولا میں جو ایک پھول بابا حفیظ ہے لاسانی پھولا میں جو ایک پھول بابا حفیظ ہے اللہ اللہ جو دو کرے کوئی رندہ نہ مریض ہے لاسانی پھولا میں جو ایک پھول بابا حفیظ ہے اللہ اللہ کرے جو دو کوئی رندہ نہ حفیظ ہے گجرات میں چھیک کاما والی شرکار ہے گنگے جیسے بول دے وہ ایہو دربار ہے گنگے جیسے بول دے وہ ایہو دربار ہے گجرات میں چھیک کاما والی شرکار ہے گنگے جی تو بول دے انہوں جو ربارے کوہار دے پہاراں ویچے ہنک زندہ پیرے نظر دے کرے بدل دیندہ چکھ دیرے کراچی ویچے باپا جی دھوم سنتاں دی پائیے داری تیا مامی دی بہار جی نے لائیے فیشن دی لانا جی نے جرسوں مکائیے بٹے بٹے گناہ گاران اتاوبہ جا کر آئیے عبداللہ شاہ غازی دا بھی خوب ڈنگ کا وجہ عبداللہ شاہ غازی دا بھی خوب ڈنگ کا وجہ سمندر کنارے میں ایک کمیٹی را سجے ملتان چوڑی یہ تی حرپا سے پیرے ملتان چوڑی یہ تی حرپا سے پیرے جن وہ تیوے کو لگ دا فقیرے ایک پا سشائی رکن عالم نے بنائیے غکریہ ملتانی اگے پہ جھک دی خدایے شاہ سمس تبریز نو بھی ہر کوئی جان دا بندے تو بندے نے سورج بھی پہچان دا شاہ سمس تبریز نو بھی ہر کوئی جان دا بندے تو بندے نے سورج بھی پہچان دا شیع اللہ اللہ جی پالان دا بھی وکھرا مقام ہے شیع اللہ اللہ جی پالان دا بھی وکھرا مقام ہے سیرتے کھلوتا سونا پیر پٹھانے سیرتے کھلوتا سونا پیر پٹھانے ایک کتے ہویا شکھ علیسلام ہے چسینو بھی نازے کے انہ دا غلام ہے جاندہ جاندہ گل میں گولڑے دی کر جان جاندہ جاندہ گل میں گولڑے بھی کر جان کردہ دل میں تے قدمچ مر جان جاندہ جاندہ گل میں تے قدمچ مر جان مہرِ علیدہ دھٹ کوئی شانے پر پیر نصیر بھی گولڑے بھی جانے مہرِ علیدہ دھٹ کوئی شانے پر پیر نصیر بھی گولڑے بھی جانے جاندہ ہک ہک شیر جاندہ دل چیرے لالا جی دھت چاندو تو پیر نصیرے تو میں نے کس سارے چھوڑ دیئے درمیان میں وہ وقت کی کمی کے باعث تو یہ بڑا لمبا کلام ہے اب میں شنشاہ نقابت ہمارے جو مہمان ہیں ناپزین بادشاہ صاحب سے مقدمی سنکھو آئیں اور ہماری جو غلطی ہیں نقابت میں ان کو بھی کور کریں اور ایسے انداز میں نقابت کریں کہ لوگ میری غلطی ہیں بھول جائیں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلی عبادی کو دلتی ہی آسن وقلی عبادی کو دلتی ہی آسن وقلی عبادی کو دلتی ہی آسن ان الشیطان ينفغ بینہم ان الشیطان کانا للانسان عدب مبینات سورہ بنی اسرائیل آیت باون سے پریپن من اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے آفت میں سساہ ڈالتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے صدق اللہ العلی والعظیم وصدق رسوله النبی جل کریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من بلہک المنیر لقجل بیر القمر لاجوکل سناؤکا ماکانا حقہو بادت صدا بزرگ پری قصہ مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بسندن کا ارشاد ہے کہ ایک شخص زندگی میں ایک دفعہ مجھ سے درود و سلام پڑھتا ہے درود و سلام پڑھنے کے بعد چار سو سال تک زندہ رہتا ہے چار سو سال کے بعد ایک بار پھر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا ثباب لکھنے والے پرشتے دوڑے ہڑے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تیرے پچھلے چار سو سال کا ثباب ابھی تک لکھ نہیں پائے تو منہ پھر سے درود و سلام پڑھ دیا ہے جتنی پاکیزہ جتنی پاک اور جتنی بلند وہ بارگاہ ہے اتنی بلند آواز سے تو ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن جتنی بلند آواز ہمیں آتا ہوئی ہے اس آتا کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کیجئے اور بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبید اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا نبی اللہ میں بلا تاخیر آغاز کر رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے اور ذکر بڑا طویل ہے حضور اللہ بلکہ کامل سے شریف فرما ہے بابا جی حضی اللہ نقص بن جی صاحب اور ان جن کو دیکھتے ہو گئے خدا یاد آجاتا ہے وہ محبت اور وہ عقیدت وہ چاہت میں نے دیکھی ہے آپ سب بڑے پیارے ہیں بڑی محبت والے ہیں اور جہاں بڑے سنجیدہ ادراس والے لوگ بیٹھے ہیں اور سامنے بھی میرے بڑے سجدہ ہوئے لوگ بیٹھے ہیں میں چند سطریں پڑھ رہا ہوں بلا تافیر اور مائے ایک اگلے سناکان کے حوالے کر رہا ہوں ایک بات اسماعیل کسی صاحب بڑے سکرد نقیب ہیں بہت اچھے شاعر ہیں الحمدللہ مولا ان کو سلامت رکھے تو میں تو چھوٹا سا ادنا سا مولا کا غلام ہوں لیکن جو غلام ہوتے ہیں وہ بہت بلند ہوا کرتے ہیں ایک بات یاد رہی ہے کہ کسی کو نیچا بھی گھانے کے لیے یا کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں آئے اس لیے اس بڑے کا ذکر کرنے کے لیے آئے یہاں کوئی چھوٹا نہیں ہے سب بڑے ہیں تو میں حضور کے نظر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا ان نے کہا چار نسلے میں پیس کر رہا ہوں سب سے پہلے کسی نے کہا تھا کہ لکیریں اگر ہاتھ پہ کھوٹی جائیں تو لہو نکال دیتی ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ لکیریں اگر زمین پہ کھوٹی جائیں تو سرحدے بنا دیتی ہیں ہر انسان کے ہاتھ کی لکیروں میں فرق ہوتا ہے شہروں میں فرق ہوتا ہے سوٹ میں فرق ہوتا ہے بولنے میں فرق ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں کچھ لوگ بولتے کچھ ہیں سوچتے کچھ ہیں بہت پارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے نبی ہمارے جیسا ہے نبی ہمارے جیسا ہے آج سے صدیوں پہلے فراؤں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب کوئی میں چھلی بیٹھیا موسیٰ علیہ السلام جب چھوتے سے بچے تھے گوڑ میں کھیلا کرتے تھے ان کو سامنے بٹھا کر ان کے سامنے ہیرے اور کوئلے رکھے یہ ثابت کر دیا کہ نبی اچھے اور برے میں فرق جانتا ہے سچے اور جھوٹے میں فرق جانتا ہے ہیرے اور کوئلے میں فرق جانتا ہے لیکن آج کے نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے نبی ہمارے جیسا ہے قرآن کے اس اصول کو بھول گئے ہیں کہ قرآن کپار کپار کے کہہ رہا ہے کہ عالم اور جاہل میں فرق ہوتا ہے زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے گدھے اور انسان میں فرق ہوتا ہے چار مصرے پڑھ رہا ہوں جس پر سمجھ آئے اس کا اپنی مرضی ہے وہ بولے یا نہ بولے جس پر سمجھ نہ آئے اس سے کوئی گلہ کوئی شکوا نہیں ہے کہ چار مصرے دنیا کے کسی گلی کسی موڑ کسی چوک کسی چراہے پہ کسی نام سے کسی مقام پہ لکھتا دو اور جاؤ جا کر کہہ دو کہ جینبارکہ کن چار مصروں کا جواب قیامت کا کریے نہ ہو اگر وہ لے آئے کہنا کہ جینبارکہ آج کے رسول ہی نہیں تھا پھر ان کے لئے ہیں یہ مصرے چار ان کے لئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے داد آپ نے دینی ہے یاد رکھئے گا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے جس کو سمجھا جائے وہ ضرور بولنا ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں سنو ارے ایسا نہ کہو ان کو کہ وہ ایسے نہیں ہیں ایسا نہ کہو ان کو کہ وہ ایسے نہیں ہیں ارے جاہی جو تیری سوٹ ہے ارے وہ پیسے نہیں ہیں پیراؤن کے شکلے یہیں ثابت ہوا اے دین ارے بجے بھی نبی ہو تو وہ ہم کیسے نہیں ہیں سارے ہاتھیں چھاکے سارے ہاتھیں چھاکے بلندہ باسے بولو ذرا سبحان اللہ حضرت بابا بللے شاہ سحمد اللہ نے ان کے مزار پہ کھڑا ہوا تھا حضور بیٹھے ہیں بات پھر دی ہے اسماعیل کسی صاحب نے جس طرح آکھا انہوں نے کلام پڑھا حضرت بابا بللے شاہ مزار پہ کھڑا تھا دعا مانکہ میں باہر مکرا دربازے پہ کھڑا تھا کہنے لگا کہ اولیاء اللہ کو مانتے ہو میں نے کہا مانتا ہوں کہنے لگا کہ درباروں کو مانتے ہو میں نے کہا مانتا ہوں کہنے لگا ایک سوال کا جواب دو میں نے کہا پوچھو کیا سوال ہے کہنے لگا کہ اولیاء اللہ کو زندہ مانتے ہو میں نے کہا ہاں زندہ مانتا ہوں اس لئے آیا ہوں کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے جو درباروں کو نہیں مانتے یا ان کے اپنے دربار ہوتے ہیں وہی کھڑے کھڑے حضور میں نے چار سطرے کہی تھی وہ چار سطرے آپ کی نظر کر رہا ہوں پیر و مرشد کے ماننے والوں اگر بات دل کو لگے تو ہاتھ بلند کر کے ضرور کہنا بلند رواز سے ککارنا سبحان اللہ یہ پتا چل جائے کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ لے کہ یہ سارے پیر و مرشد کو زندہ ماننے والے بیٹھے ہیں ہمارے مردان ہی ہوا کرتے چار نصرے پہی کھڑے کھڑے میں نے کہے تھے جب اس نے کہا کیا انہوں نے اللہ کو جو نہیں مانتے جو درباروں کو نہیں مانتے کیا ان کے اپنے دربار ہوتے ہیں میں نے کہا جو سمجھتے ہیں وہ انکار کہاں سے لائیں ارے جو سمجھتے ہیں وہ انکار کہاں سے لائیں ارے وہ جو منکر ہیں وہ اقرار کہاں سے لائیں جن کا آقا کی سریعت سے تعلق ہی نہیں اور اے ان کے در ہی نہیں دربار کہاں سن آئے اے ان کے در ہی نہیں ان کے در ہی نہیں دربار کہاں سن آئے وقت بڑا قلیل ہے اور میں نے صرف ایک کلام پڑھنا ہے اور میں جو سنداز پڑھوں گا وہ آپ کی محبت اور آپ کے سیدھر دیکھوں گا استر حسین مدنی صاحب بلا تاکیت تشریفت رائیں اور آتا کی بارگاہ میں دو ناک کی شروع سے اپنے حاضر پیچھ کریں ایسی مدینہ اللہ علیہ وسلم 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 عل جد پڑھا ذرود میں تھامانجوں سرکارتی خوشبوت آاندھی ہے سرکارتی خوشبوت آاندھی ہے جد پڑھا درود میں تھامانجوں سرکارتی خوشبوت آاندھی ہے جو جو سرکار کا غلام ہے میرے ساتھ مل کر پڑے گا جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار تکریر نرائے رسالت نرائے حیدری محمد پران علی قادری رضوی صاحب ہمارے سب سے بڑے صنافان جو آج کی بزم کی ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں محمد پران علی قادری رضوی صاحب آفشا کو جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو محمد پران علی قادری رضوی صاحب آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے سرکار دی خوشبو آن دی ہے سونے رب دیا سونے محبوبہ سونے رب دیا سونے محبوبہ تیری یاد بڑا دڑکوں دی ہے سونے رب دیا سونے محبوبہ تیری یاد بڑا دڑکوں دی ہے سونے رب دیا سونے محبوبہ تیری یاد بڑا دڑکوں دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا درود میں سامان جو ایک دن میں پھلا دو پچھیا اے خوشبو کی تو لے دے ہو ایک دن میں پھلا دو پچھیا اے خوشبو کی تو لے دے ہو اے خوشبو کی تو لے دے ہو اب سب نے غور کے ساتھ سامان کرنا ہے بھلان کے آن سنو اربیدے کہیے سبحان اللہ بھلان کے آن سنو اربیدے جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو بانی چوکی دار محمد دار ایک روز میں جارہ پڑھیا تھی ایک روز میں جارہ پڑھیا تھی ایک روز میں جارہ پڑھیا تھی ہر مکڑے نو ہر جالے جو اس گار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو سرکار دی خوشبو آن دی ہے جد پڑھا دو رود میں سامان جو نعرہ اے رسالہ صدی ہوئی ہے یہ محفل جو مصطفیٰ کے لیے چلے بھی آئیے آقا میرے خدا کے لیے صدی ہوئی ہے یہ محفل جو مصطفیٰ کے لیے چلے بھی آئیے آقا میرے خدا کے لیے زبان چپ ہے فقط دل بھڑک رہا ہے میرا کہ آپ تو لفظ بھی باقی نہیں دعا کے لیے اور کوئی بھی چیز کسی کی صدا نہیں رہتی کوئی بھی چیز کسی کی صدا نہیں رہتی میں صرف آپ کا بس آپ کا صدا کے لیے بلا تاخیر آقا کی بزم کے غلط ناقران جناب دین اتاری صاحب تجریب لائیں اور آقا کی بارگاہ میں اپنی حاج بھی پیش کریں جناب دین اتاری صاحب عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی باپ کو السلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ مل کے درود پاک نظرانہ اس محبت اور اس حقیدے سے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے کریم رجبالہ کا سنتے ہیں اور اپنے ہارے غلام کو پہش جانتے ہیں اب دونوں ہاتھ بلان کر کے مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلم علیہ کا یا حفیب اللہ جو سرکار کاشی کیا اس کی بات کر رہا ہوں مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مسلم علیہ کا یا حفیب اللہ دوب سکتی نہیں دوب سکتی نہیں توبان کی تگیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مسلم علیہ کا یا حفیب اللہ نا تے سری کا رکھی پڑھتا ہو میں نا تے سری کا رکھی پڑھتا آ ہو میں نا تے سرف رکھ tar رکھی پڑھتا ہو میں نہ تیزری کا بکی پڑھتا ہوں میں پتی تھی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا علام بسیلہ ہے میرا مولا ایک تیرا علام بسیلہ ہے میرا آدم جو غم میں بھی اسی علام سے راحت ہوگی اور کبھی یادی کبھی تاہاں کبھی ولیل آیا کبھی یادی کبھی تاہاں کبھی ولیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کس میرے محبوب کی صورت ہوگی تیزری کا بکی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے خود میں بس وہ ہی جا سکتا ہے خود میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن میں کے نانا کی اجازت ہوگی خود میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن میں کے نانا کی اجازت ہوگی کانے سرکات کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی سب نکرم ندیم بھائی مدنی ٹون سے بچتا ندیم ہے اس کے گھر والے باہر کھڑے ہیں پر امرجنسی ہے اگر وہ جہاں بھی سمرہ ہے وہ باہر سے شریف لے جائے اس کے گھر والے اس کے انتظار کر رہے ہیں مسئلہ جائے ندیم نام کا بچتا ہے جو مدنی ٹون سے آیا ہے اس کے گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں کو مسئلہ ہے وہ باہر سلا جائے آپ کا محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ سوامین اکرام ایک کلام میں نے پڑھنا ہے مجھے دو سناکانوں کا کہا گیا تھا اسوائل بھائی نے کہا تھا تو میں خود دیکھ ایسا نقیب ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کم سے کم وقت لیا جائے تو آقا کے بڑے سیارے وہ نقیب ہیں اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں آقا کے بڑے سیارے سناکان فرحان علی قاضی صاحب بھی تشریف فرما ہے حضورت اللہ پر شریف فرما ہے ایک کلام میں پڑھ رہا ہوں یہی میں پڑھوں گا اور اس کے بارے میں پڑھوں گا نہیں تو یہ کلام میں آپ سب سے نظر کر رہا ہوں اور خاص طور سے حضورت کی نظر کر رہا ہوں سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری فرس کرنی ہے اس انداز سے حاضری ہو جائے کہ آپ سارے لوگ حاضر رہے ہیں پتا چلے لیکن ان سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دو باتیں چھوڑی دو باتیں کر رہا ہوں یاد رکھیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے بلند کر کے کہیے اگر صبحان اللہ یقین جانئے کہ مجھے بھی یہ بہت معلوم بات لگتی ہے کہ جب آپ کا خود دن نہیں چاہتا ہاتھ بلند کر کے صبحان اللہ کہنے سے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو لیکن یاد رکھیں کہ حصل کے دن انسان کے قسم کے ہر حصے کو زبان ملے گی اُس دن آت کو بھی زبان ملے گی ناک کو بھی زبان ملے گی اُس دن یاد رکھیں کہ جب آپ کا ہاتھ گواہی کے لئے پیش ہوگا تو یہ بلند کر کے گواہی دے گا کہ مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں میسے میں بیٹھ کے یہ مجھے تیری پاسی بیان کر کر یہ اُپایا کرتا تھا تو وہ کس میں خوبصورت بات ہوا کرے گی کہا ہے دریائی صاحب میرے بلوال کے سرزنین سے تعلق رکھنے والی ایسی جو صحیحت اور خوبصور جوزر بابا منصف صاحب بڑے عوک رکھنے والے ہیں بلالے سے اور ملوکاتوں کا سنسلہ جاری رہتا ہے ایک دور بات کر رہا ہوں یاد رکھیں کہ ایک کی کوئی بات بڑی اہم ہوا کرتی ہے سبجر رکھے گا ایک مداری والا مداری لگائے بیٹھا تھا اس نے اس کے لئے لاکھوں کا حجوم تھا سوری بہت سارے لوگوں کا حجوم تھا اس نے سور سے کا نوٹ نکالا نکال کے لوگوں سے کہا اس کو کون کون لینا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کو بلند کر لے ہب نے ہاتھ بلند کر دیئے کہ ہمیں لے دو اس کے بعد اس نے سور سے کی نوٹ کی گولی بنائی گولی ہتھیلی سے رکھی دوسری ہتھیلی سے اس کو مسئلہ وہ سور سے کی نوٹ کی گولی میری کی شہری ہو گئی وہ سور سے کی نوٹ سے سلوٹیں پڑ گئیں اب اس نے ہتھیلی سے رکھے سور سے کا نوٹ ہب سے سامنے کیا اور سب سے پھر پوچھا کہ اب کون کون لینا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے وہ ہاتھ کو بلند کرے سب نے پھر ہاتھ بلند کر دیئے اس نے وہ سورپے کی گولی زمین سے پھینکی اس کے پاؤں مخلہ وہ سورپے کا نوت کہیں زبن سے پھٹ گیا میلہ کی شیلہ زندہ ہو گیا اس نے پھٹا ہوا میلہ کی شیلہ زندہ نوت سورپے کا اٹھایا اس کو کھولا کھول کے سب کے سامنے لہراتے کہا کہ بتاؤ اب کون کون لینا چاہتا ہے جو اب لینا چاہتا ہے وہ پھر ہاتھ بلند کر دو سب نے پھر ہاتھ بلند کر دیئے حب نے کہا کہ ہمیں دے دو اس نے اپنے بچے جمہورے سے کہا کہ بیٹا کسی ادیس بات ہے کہ ایک چھوڑ پر کانوز اپنی گندہ ہونے کے باوجود ہٹنے کے باوجود میلہ کسیلہ ہونے کے باوجود اپنی قدر و منظلت نہیں کھوتا وقت نہیں کھوتا اس کو لینے کے لیے سارے ہاتھ کرنے کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ جو پاکی پاک ہے جو گندہ ہو تو اس کا نام لینے سے گندگی جور ہو جاتی ہے اس کا نام لینے سے لوگ کتراتے ہیں ہاتھ بلند نہیں کرتے ایک دفعہ سارے ہاتھ بلند کر کے بلند آباس سے بولو ذرا سبحان اللہ آپ کی محبت کو سلام ہے آپ کی پیسو کو سلام ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ آپ میں سے کوئی کہیں سے کھڑا ہوگے ایک نعرہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی دیوانہ جیسے میں کھڑا ہوں آپ میں سے کوئی حمد کر کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے سرکار کے سارے نعرے لگا دے میں سلام کا آغاز کر رہا ہوں تو یہ ایک دیوانہ چاہیے سے نعرہ تقدیم ہو آپ کے کیا چاہتا ہے آپ کے کیا چاہتا ہے شکریہ موسیقا مصروں میں وہ حدیث کورت کر رہا ہوں چار مصرے پڑھ رہا ہوں بڑی محبت اور بڑی عشیدت کے ساتھ کہ جن کے بنے ہیں ان کے جو محبوب وہ زہرہ کے بابا ہیں بنے ہیں ان کے جو محبوب وہ زہرہ کے بابا ہیں میرا مذہب میرا مسلط میرے کی بلاو کعبہ ہے پلک پہ چاند تارے جن میں لاتے ہیں تو لگتا ہے صحابہ ستارے ہو نہیں ستے نبی کے سب صحابہ ہیں مولا اسے سلامت رکھیں مولا اسے سلامت رکھیں پر جو صدی کو عمر سے منحرک ہیں وہ سرطاپہ خرابی ہو گئے ہیں نبی کے نام پر جو جان وارے ہیں وہ خصص قسمت صحابی ہو گئے ہیں بلند کر کے بولو ذرا محبت کے ساتھ رہا رہا دیں اب میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں لائک کا محامنہ ہو گیا ہے لیکن محبت کے ساتھ ایک دفعہ آخری دفعہ صحابہ ستارے بلند کر کے محبت کے ساتھ ایک دفعہ آخری دفعہ نظر بھی مست مست ہے سزا بھی رنگ رنگ ہے دھلے دھلے ہے بلبل نئی نئی امنگ ہے ہوا کی موز موز میں درود کی درنگ ہے نقائش نمود ہے نفکر نام و ننگ ہے ادھر جناب شیع کی نظر زراسی تنگ ہے ادھر غرور فقر میں مگن کوئی زرا hairs زور 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 موسیقا 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 ساتھ آپ نے دینا ہے یاد رکھو یہ میں ایک کام نہیں کر رہا اس انداز سے بولو راب جن پڑھ کے ہوں رگلے کا بھی کوئی حال نہیں ہے بولنا آپ نے ہے حیاء آپ نے کرنا ہے آقا کی بدم خدا ہے بات جو بلو نواز سے بولو نواز سبحان اللہ آقا سما جمبادم کے پیٹر میں علی سنتن میں علی لفتوں میں علی نفتوں میں علی فانتوں میں علی دھرچن میں علی اشکو میں علی آہو میں علی فلکو میں علی اکین میں علی دریا میں عقی موجو میں علی آہو میں علی در Yin موسیقا 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 موسیقی 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 قرآن سنو سقریر علی تدبیر علی تحریر علی تصریر علی تنبیر تقریر علی تاثیر بو علی شجا کر پوچھو تو سلطان علی قامان علی ایمان علی قرآن علی اگرار علی جلال علی فقصرم علی معصوم علی میدان منام انسا جے مسجد میں مارا علی علی ہے جس نے دیوان میں سر میں ہم سب کا نعرہ علی 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 فقصرم علی ہے جس نے بولا علی علی ہے جس نے بولا علی علی سمبر نے پکارا علی علی فقصرمان بھی بولے علی علی اب سو نہ دولے علی ولی لی لی علی کنے میں علیہ السلام بابا مکہ جانے لے نظر ہے تو اس محبت اور عقیدت کے ساتھ عدیل افتاری سابرہ تاثیر سکریف لائن اور آقا کے بزن میں اپنے حاضری پیش کریں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اب جو حضور کے لئے آیا ہے اپنا دائم حاضر کریں ماشاءاللہ اس محبت عقیبت کے ساتھ روز پاک کا نظرانہ پیش کیجئے کہ ہم پیٹ 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 سرکار کی محبت میں ہم بیٹھے یہاں پہ سرکار کی محبت میں ہیں ہم پڑھتے ہیں اور آقا جی سنتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں